چھتیز گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت چلیے چھتیز گڑھ کے خبروں کی بات کریں تو سب سے پہلے بات پوسٹر کی جو کہ آپ کے سامنے بھی آ گیا چھتیز گڑھ بی جے پی نے ایک اور پوسٹر جاری کیا ہے سوشل میڈیا ایکس پر یہ شیئر کیا گیا ہے بی جے پی نے بھوپیش بگھیل پر تنز کسا ہے پوسٹر میں لکھا ہے بھرشتہ چاری ہو جائیں تیار جائیں گے جیل کے پار اور چھتیز گڑھ کانگریس ادھیاکش کا باغی نیتاؤں پر نشانہ دیپک بیش نے باغی نیتاؤں کو ڈسپوزل بتایا ہے بی جے پی میں ڈسپوزل کی طرح کانگریس کے باغی کام کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے اور کانگریس میں فرنٹ پر رہ کر کام کیا کرتے تھے لیکن بی جے پی میں ڈسپوزل بن چکے ہیں بی جے پی میں ڈسپوزل کی طرح کام کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان کو اپیوک کرنا تھا اپیوک کر لیے اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ڈسپوزل کی طرح رہیں گے کانگریس میں کم سے کام ایک فرنٹ نیتا کے طور پر رہتے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے بعد ایک ڈسپوزل ہی رہیں گے مہمتہ لانجیبار رائپور سے ہماری سمجھ آتا فون لائن پر جڑی ہوئی ہیں مہمتہ نشانہ ساتھ رہے ہیں اپنے ہی نیتاؤں کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو کی کبھی اپنے پہلے اپنے تھے پرائے ہو گئے ان کو کہہ رہا ہے ڈسپوزل بلکل دیکھیں یہ جو ہے وہ ٹیم 11 بنائی تھی بی جے پی نے اس میں وہ لوگ سامل ہیں جو کنگریس چھوڑ کر بی جے پی میں گئے ہیں اور ان لوگوں کو ایسی ایسی جگہ پہ چناؤ پر بیچا جا رہا ہے جہاں پر جو ہے وہ پیش بکھیل جا رہے ہیں دوسرے راجوں میں یا پھر یہاں چھتیسگر کے نیتا جا رہے ہیں چھتیسگر کے سمبندی جو لیتا ہے جو وہاں پہ الگ الگ راجوں میں کھڑے ہیں تو کماری شہجہ کے مان کو لے کر بھی صرفہ گئے ہوئے تھے کماری شہجہ کے خلاف پرچاہ تسار کرنے کے لیے اور ان کا جو بیان آیا تھا انہوں نے کماری شہجہ پر آروپ لگایا تھا اسی آروپ کے جواب میں دیپک بیچر کہنا ہے کہ جو تمام جو لیٹر ہیں جو پوریس چھوڑ کر بی جے پی میں گئے ہیں وہ ڈسپوزل کی طرح ہے یعنی کی ون ٹائم یوز ان کا ہوگا اور اس کے بعد پارٹی جو ہے ان کو کنارے لگا دے گی جس طرح سے ڈسپوزل یوز کر کے ڈسپوزل سے ہے وہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے ان سے بھی کوئی بھی جو ڈسپوزل سے بنی ہوئی چیز ہے اور اس کا کوئی اپیوٹ نہیں رہا جاتا ہے تو اس طرح کے بعد جو ہے وہ دیپک بیچ نے کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے ایک بار میں ہی وہ یوز ہوں ایک بار ہی یوز ہوں گے ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھر ان کا کوئی کام نہیں بچے گا یہی دیپک بیچ کہہ رہا ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے سمبیت پاترہ نے کچھ بھی غلط نہیں کہا سمبیت پاترہ کے بیان پر بی جے پی کے ودھاک پرندر مشر کا بیان آکے آئے بھکت اور بھگوان کے بیچ تو الوقک سمبند ہوتا ہے کبھی بھکت بھگوان کا کبھی بھکت بان بھکتوں کا نام لیتے ہیں بھگوان اور بھکت ایک دوسرے کے سہارے ہیں سمبیت پاترہ کی زبان پھشلی لیکن بھاونا غلط نہیں تھی بتائیے آدھیاتم کی انٹری ہو گئی راج نیتی سمرتن میں نہیں کر رہا ہوں آپ کو ان کی سلسکریتی بتا رہا ہوں سمرتنی کا ان سے سلیپ ہوا ہوگا کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کا تو جوان پھشل بھولتے ہیں نا کہ پیر پھشلے تو خود گرے جوان پھشلو سب مرے تو سٹیپ کا ہے ویسے کوئی انہوں نے دوس نہیں کیا ہے سلیپ آپ ٹرنک ہے اور سمبیت پاترہ پر کانگریس نشانہ ساتھ رہیے سوشی لانند شکل جو ہے وہ پلٹوار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سناتن دھرم کا اپمان کر دیا سمبیت پاترہ نے اپنے بیان دے کر بی جے پی کو معافی مانگنی چاہیے اس ماں میرے یہ اہنکار کی پراکاشتھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے نیتاؤں کے اس بیان کے لیے تقال سفائی دینا چاہیے تیز کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ ہندو پرمپرہ کا بھگوان جگننات کا اپمان ہے نا صرف اپمان ہے بلکہ ہندو پرمپرہ کو بھگوانوں کو تیسکت کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کیا ہے ادھر بلاسپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پوروہ بیدھائی کا محط کے رگٹہ سمیت دس لوگوں کے خلاف ایفہی آردرج کر لی گئی ہے قبرستان کے زمین بیچنے کا ان پر آروپ لگا ہے دستاویزوں میں ہیر پھیر کر زمین بیچ دی گئی آروپ لگا ہے عدالت کے آدیش پر پولیس نے اس معاملے میں کاربائی کی تو قبرستان کی زمین بیچنے کا آروپ ہے دس لوگوں کے خلاف ایفہی آر کوئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں عدالت کے آدیش کے بعد پوروہ ایم ایلے کے خلاف ایفہی آر پولیس نے درج کی ہے قبرستان کی زمین بیچنے کا آروپ لگا ہے ایر پھیر کر دی کاغزوں میں اور زمین بیچ دی گئی موہد کے ارکیٹ ٹار ان کے خلاف اور ساتھ میں دس کل ملا کر لوگ ہیں ان پر ایفہی آر درج کر لیے